مہنگائی کی لہر برقرار فارمی انڈوں کے قیمت میں پھر دیزی برالر سستہ ہونے کے بعد بھی قریب کی پہنچ سے باہر ہے موسمی سبزیوں اور پھلوں کی خریداری بھی مشکل ہو گئی ہے شہری کہتے ہیں مہنگائی ناقابل برداشت ہو چکی ہے مہنگائی نے شہر میں مستقل دیرے ڈال لیے پولٹری مسلمہ بدستور پہنچ سے دور سستے ہوتے انڈے پھر مہنگے ہونے لگے فارمی انڈے مسید دو روپے اضافے سے دو سو باسٹھ روپے فی درجن ہو گئے پرچون میں ایک انڈہ تیس سو روپے میں بیچا جا رہا ہے برالر گوش پندر روپے کمی کے بعد بھی پانچ سو ستاسی روپے فی کلو ہے ہول سیل میں سندہ برالر کی فی کلو قیمت تین سو نوی روپے اور پرچون میں چار سو پانچ روپے مقرر سرکاری ریٹلیس میں چھ سبزیوں کی قیمتوں میں مزید اضافہ اوپن مارکٹ میں ٹماتر ایک سو بیس، ادرک تھائیلنڈ چھ سو پچاس روپے فی کلو ہے سبز ملچ دو سو پچاس، آلو ست روپے بینگن ایک سو پچاس، گیا قدو ایک سو اسی روپے فی کلو فروغ کیا جا رہا ہے پھولو میں کیلے درجاول دو سو روپے اور درجا دوم ایک سو پچاس روپے فی درجن ہیں انار بدانہ نو سو پچاس، امرود ایک سو ساٹھ روپے فی کلو جبکہ کینو تین سو پچاس روپے فی درجن مل رہے ہیں مارکٹ میں گران فروشی کا سلسلہ بھی نہ رکھ سکا دکاندار اشیاء ضروریہ کے منمانے دام وصول کر رہے ہیں کیمرمن بابر ریاض کے ساتھ عبدالقادر لاہور نیوز